اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خریر سے ہوں گے آج ہم لوگ جس جگہ پر موجود ہیں اس کا نام ہے مترہ یہ مسکت کا جو سب سے خوبصورت پوائنٹ ہے خوبصورت جگہ ہے مسکت کی اس کو مسکت کا دل کہا جاتا ہے بلکہ پوری امان کے اس کو دل کہا جاتا ہے اور بہت ہی خوبصورت بہت ہی پرسکون جگہ ہے اس پر ہالیڈیز جو ہوتی ہیں یا جو ویکنڈ ہوتا ہے اس میں یہاں پر راشت ہوتا ہے یہ ایکٹلی اولڈ مسکت ہے یہاں پر پرانا مسکت کا ٹاؤن اسی ایریا میں ہوتا تھا لیکن ابھی اس کو جو بہت اچھے سے ڈویلپ کیا گیا ہے اس سے آگے سلطان جو ہے جو ہے امان کے کا پیلس ہے اور بہت بڑے بڑے ہوتلز ہیں اور یہ جو مترہ ہے اس کی مین جو خوبصورتی ہے ایک تو یہاں پر یہ جو سمندر میں سمندر کا ویو ہے اور دوسری طرف جو امارتیں ہیں ان کا ایک کلر سفید رنگ کی امارتیں ہیں پھر پیچھے پہاڑ ہیں اور دوسرا یہاں اس کے اندر ایک اولڈ سوک ہے سوک عربیٹ میں کہتے ہیں مارکیٹ کو یا بازار کو تو یہ تھوڑا آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر ایک بازار ہے دوسرا یہاں پر جو دور سے بہت سارے لوگ دیکھنے آتے ہیں یہاں پر ایک مسجد ہے میڈ میں تو یہ ایک سرکل میں بنا ہوا ہے یہ پورا بلکل سٹریڈ نہیں ہے تو یہ بھی اس کی خوبصورتی کی ایک وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ دور درازے جو بھی امان میں آئے وہ لازمی مترہ میں آتے ہیں اس کو دیکھ کے یہاں پر رکھتے ہیں یہ جو سامنے والا ویو ہے یہ یہ مسکت جو سوک ہے اس کی انٹری ہے یہاں پر مترہ کی بارشوں میں یہاں پر بہت زیادہ پانی بھی آتا ہے بعض اگرات کیونکہ اس کے نیچے سے سمندر کا پانی اندر بھی چلا جاتا ہے اور پہاڑوں سے پانی بھی ادھر کو آتا ہے تو یہ جو راستہ سیدھا جا رہا ہے یہ جا رہا ہے مترہ میں جو یا مترہ سے آگے اول مسکت کا جو ہیریہ ہے البستان پیلس ہے یا ان کی منسٹریز ہیں امان کی ان کے بھی ہیں وہاں پر دفاتر وغیرہ اور یہ ترو آؤٹ جو ہے کافی لمبی ڈرائیو ہے سمندر کے ساتھ ساتھ تو دوسری طرف دیکھیں آپ خوبصورتہ مارتیں ہیں ابھی ہم راؤنڈ بورڈ تک ہی بس جائیں گے کیونکہ آج جو ویکنڈ ہے بہت زیادہ ٹریفک ہے تو ہم راؤنڈ بورڈ سے واپس آکے آپ کو دوسری طرف کا میو بھی دکھائیں گے کہ جو سمندر والی سائیڈ ہے یہاں پہ بہت بڑے بڑے شیپ جو پرمنٹ کھڑے رہتے ہیں جو سلطان ہے ان کا شیپ ہے دوسرا باہر سے جو یورپ سے لوگ آتے ہیں وہ ان کی پریاریٹی ہوتی ہے کہ وہ مطرح میں آئیں اور یہی پہ سٹے کریں یہاں پہ بہت بڑی امارتیں بھی ہیں لوگ یہاں پہ سٹے کرتے ہیں پار ڈے یا ویکلی یا منتلی جو بھی وہ کرتے ہیں تو کیونکہ یہ پور سکون جگہ ہے اور جب آہ رات ہوتی ہے تو پھر اور بھی زیادہ یہاں پہ سکون ہوتا ہے لوگ واک کرتے ہیں آہ سڑک کے دونوں طرح ہیں بہت اچھی اچھی انہوں نے وہ آہ واکنگ ٹریک بھی ہیں چھوڑی چھوڑی پارک بھی ہیں تھوڑے وقت کے بعد ایک تو بڑی پارک بھی ہے یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے ٹاورسا یہ یہاں پہ پارک ہے بہت خوبصور پارک ہے یہ والی بہت بڑی پارک ہے اور آج وہاں پہ تو پارکیں ملنا ناممکن ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ٹرافک ہے بہت رش ہے اور یہ دیکھیں دوسری طرف جو اس کی ہم واپس آگئے ہیں رون بوٹ سے یہ اس سمندر والی سائیڈ ہے اور یہ سامنے ماؤنٹنز نظر آ رہے ہیں یہاں پہ اکیلی ان کا پورا کنٹرول سسٹم ہے اس پوری جو ہے فیشنگ ویرہ کا بھی شپ وغیرہ کے لیے بھی یہ پوری پورٹ ہے اکیلی تو پورٹ ہے بڑے شپ کیوں یہاں پہ آتے ہیں فیشنگ ویرہ کے لیے بھی یہاں پہ پورا سسٹم ہے اس کے اندر ہی کوئی ویجیٹیبل ویرہ کی مارکٹ بھی ہے یہ دیکھ کے سامنے بڑا یہ سلطان جو ہے ان کا شپ ہے یہ بڑا اور چھوٹی کشتیاں بھی ہیں جو عوام کو لے کے جاتی ہیں لوگوں کو جو ڈالفن ویو کے لیے بہت آگے تھا دو تین چار گھنٹوں کے لیے تو یہ بھی اچھا ہے سسٹم لیکن اس کے لیے بوکنگ ایڈوانس میں کروانی پڑتی ہے آپ بلکل ٹائم پہ ہیں تو آپ کو نہیں آپ کا نمبر نہیں لگے گا ان کے نمبر ہوتے ہیں آپ ایڈوانس میں بکنگ رہا کے آگے ڈالفن ویو کے لیے جا سکتے ہیں یہ جو بلکل لیفٹ سائیڈ میں چھوٹے ماؤنٹن کے اوپر چھوٹے چھوٹے وہ فورٹس بھی ہیں جہاں سے ویو ہے آپ پورا مطرہ کا ویو کر سکتے ہیں اور اس سے بہت خوبصور ویو نظر آتا ہے کیونکہ ایک طرف پہاڑ ہیں سفید کلر کی جو بلڈنگز ہیں اور پھر یہ روڈ اور یہ ماؤنٹنز ادھر سمندر ہے اور شپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت خوبصور نظر آتا ہے یہ سامنے جو فورٹ ہے یہ بلکل ویو پوائنٹ ہے اس کا آج ٹرافک کافی زیادہ ہے کیونکہ چار چھوٹیاں تھی اس کی جو اومان نیشنل ڈے کی اس کی وجہ سے کافی راچ رہا ہے اس ایریا میں لیکن یہ ہے کہ ٹرافک چلتی رہتی ہے پارکنگ تھوڑی بہت ہے کہیں پہ پروڈ کے ساتھ بھی لوگ لگا دیتے ہیں تو اس جگہ کی جو خوبصورتی وہ یہ ہی ہے یہ اس کے جو ماؤنٹنز کا کلر ہے اور جو بلڈنگز ہیں یہاں پہ وہ سب کی سب وائٹ ہیں چاند ایک ہوں گی جن کے کلر تھوڑے بہت ڈیفرنٹ ہوں گے آدھر وائز وہ ملتے جوتے ہی ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے آگے اول مسکت یا پیلس دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں اور پھر جو یورپین لوگ ہیں وہ پریلٹی ہوتی ہے ان کی کو وہ اس ایریا میں لازمیہ دیں کیونکہ ویدر بھی اچھا ہوتا ہے رات کا ٹائم ہوتا ہے تو جون جلائی میں بھی آپ کو بہت زیادہ گرمی رات میں نہیں لگتی اس جیری میں ادھر وائز مسکت میں سب کو پتا ہے کہ گرمی جو ہوتی ہے بہت شدید ہوتی ہے یہاں پہ آپ تھوڑی دیر بھی باہر واگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ہم آئے بھی آئے تو ہم ٹائم پہ تھے لیکن ٹرافک کی وجہ سے ہمیں تھوڑی شام ہو گئی اس لیے ہم بہت آگے تک نہیں گئے انشاءاللہ جو اس سے آگے جو فورٹ کا ایریا ہے اور باقی جتنے پیلس ہیں وہ بھی کسی دوسری ویڈیو میں دکھاؤں گا میں اور یہاں پہ جو لیفٹ سائٹ پہ بیلڈنگ نظر آ رہی ہیں یہاں پہ چند ایک بیلڈنگز ایسی ہیں جو بہت پرانی ہیں اور ان کو دیکھ کے بلکل ایسے ہی جیسے لاہور میں یا راولپنڈی میں بہت پرانی بیلڈنگز ہیں بلکل ایسے ہی یہ مارتے ہیں وہ والی کہ ایسا لگتا ہے جیسے ہم لاہور میں کہیں گھوم پھر رہے ہیں یا راولپنڈی میں یہ مسجد ہے سامنے اس کا بھی بہت خوبصور ویو آتا ہے موسٹی جو اگر آپ گوگل پہ مطرہ لکھیں گے تو مطرہ میں اس کا بیو آپ دیکھیں تو بہت خوبصور اس کی تصاویر نظر آئیں گے آپ کو یہ شپ ابھی کھڑا ہے اور اس کا کنٹرول جو روم ہے وہ بھی ہے رات کافی ہو چکی ہے اور ہم لوگوں نے ابھی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ واپسی کی رہا لیں گے اب ہم ایسا اسٹا ٹریفک میں سے نکر رہے ہیں اور یہ رنگینیاں دیکھتے دیکھتے سمندر میں لائٹیں جو ہیں بیلڈنگ کی لائٹیں بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہیں اور کوئی شپ سوئرہ کی بھی اور بہت ہی پرسکون یہاں آکے تو واپس جانے کا دل تو نہیں کرتا لیکن جانا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملقات ہوگی ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی